Hello everyone, welcome back to my channel امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن ویجیٹیبل سپیگٹی کی ریسپی اس کے لیے مجھے چاہیے چار سو گرام چکن چکن کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا اور اس میں میں ایڈ کروں گی سرکہ سویا ساوس چلی ساوس نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ میں اچھے سے مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی ایک برطن میں میں سپیگٹی کو بوائل کر لوں گی اور اب ایک پین میں میں آئل لوں گی اور اس میں چوپ کی آویل ایسن ایڈ کروں گی اور اس کے بعد اس میں مرینیٹ کی آویل چکن ایڈ کر کے اس کو کوک کر لوں گی چکن ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ٹال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے ہمارا چکن کوک ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اپنی نئر میں ہم پانی دیکھ لیں گے جس پیگٹی ہماری ہو گئی ہے اور وہ اس کو چینل کر کے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال لیں گے اس کے بعد میں تھوڑا سایں آئل لے کر ساری سپیگٹی کو لگا لوں گی تاکہ وہ آپس میں جھڑے نہیں اس میں تھوڑا سا اورگینو ایڈ کروں گی اور اگر در اینڈ کر کر کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی اور اب میں ایک پیالی میں دو چھمچ کون فلور دوں گی اور اس میں دو چمچ پانی ایڈ کر کے ایک پیسٹ پھنا لوں گی اور اس کو میں چکن میں ایڈ کر لوں گی اور اچھی طرح اسے مکس کر لوں گی اور اب اس میں میں ایڈ کر روں گی تھوڑا سا کیچپ کیچپ ایڈ کرنے کے بعد ہم اپنی ایڈ کریں گے ویجیز اس میں میں ڈال رہی ہوں شملہ مرچ اور گاجر یہ میں نے پہلے سے کٹ کر کے رکھ لی شملہ مرچ اور گاجر ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز ایک تمارٹر اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی ویجریبلز ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو پانچ منٹ کے لئے پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سپیگٹی کے ساتھ مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کا دم دے دیں گے اور سپیگٹی ہماری ریڈی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی اپنی دوسری ریسپی جو کہ میں نے فرس ٹائم ٹرائی کی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیر کر لوں تو میں بنا رہی ہوں یہاں پر لزیزہ کا کھویا کلفا کھویا کلفا بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ نوٹ کر لیں کلفا مکس اور یہاں پر میں ہاف لیٹر فریش ملک لے رہی ہوں اور ہاف لیٹر ٹیٹرہ پیک لے رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ بے شک فریش ملک لیں یا ٹیٹرہ پیک یوز کریں اور اس کے علاوہ ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں دو ہم نے بریڈ سلائسز لینے ہے میڈیم سائز کی اور اس کے کارنر ریموف کر لیں اور بٹر چاہیے ہمیں تھری ٹیبل سپون اب ایک پتیلی میں میں اٹ کروں گی ملک اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی تھری ٹیبل سپون بٹر بٹر اٹ کرنے کے بعد ہم نے دوڑ کو اچھے طریقے سے پکانا ہے اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کا فلیم ہم نے میڈیم تو ہائی رکھنا ہے اور یہاں پر میں نے لزیزہ کلفا مکس کا پیکٹ کھولا ہے اور اس میں سے ٹو مالز بھی نکلے تھے اور یہاں پر دودھ کو پکتے ہوئے تقریباً 25 سے 30 منٹ ہو گئے تھے اس کے بعد میں نے اس میں لزیزہ کلفا مکس ایڈ کر دیا تھا اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے 10 سے 15 منٹ کے لئے مزید پکایا تھا پھر میں نے اس کو تھنڈا کر لیا اور تھنڈا کرنے کے بعد اس میں میں نے برڈ پیسیز ایڈ کر دیا تھے اور برڈ پیسیز ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے بلندر میں چھے سے آٹھ سیکنڈ کے لیے اس کو میں نے چلا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو مولز میں ڈال کر میں نے فریز کر لیا تھا چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اور یہ بہت یمی بنا تھا آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور میرے سے شیئر کریے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا رکھئے گا خیال اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں